موسیقی شریرام سمرت جون ایک اپنے کرتا ہونے کے بھاو کا تیاغ ہی پرمارت ہے رشی کو جو سامپ سمجھتا ہے وہاں بدھ کنٹو جو رشی کو رشی ہی سمجھے گا وہاں مکت سمجھا جائے گا میں دےہ نہیں ہوں یہاں جو سمجھ پایا وہاں مکت ہی ہے ستی جنان کو جان لینا ہی مکتا وستہ ہے ہماری بدھا وستہ ہمیں نے نرمان کی ہے چنتہ تڑپن اور دکھ یہ بدھا وستہ کے لکشن ہے تو کسی بھی پریشتی میں پرسند رہنا مکتا وستہ کا لکشن ہے جگ جانا مکت دشا میں پہنچنا ہے میرا تو میرے پاس ہی ہے کنٹو وہاں مجھے جنان نہیں ہو رہا ہے بھگوان کو بھولنے کے کارن میں دے ہی ہوں ارثات دے ہوں ایسا ہم کہنے لگے ہیں دے ہ تو میرے وش میں نہیں ہے اتہا میں دے ہ نہیں ہوں یہاں سدھ ہوتا ہے ہم جب اپنے کو کرتا مانتے ہیں تب ہمیں اس کے ساتھ سکھ دکھ بھی بھوگنا پڑتا ہے مجھے نہ سکھ ہوتا ہے نہ دکھ ایسا جسے لگتا ہے اسے مکت سمجھے یہ کرتا ہونے کا بھاو بڑا گھاتک ہوتا ہے میں نے اتنا بڑا باڑا بنایا گرہستی بھی سپلتا سے کی ایسا گرہست کو ابھیمان ہوتا ہے سنیاسی بھی اپنے مٹھ کا ابھیمان رکھتا ہے یعنی اس کرتا ہونے کے ابھیمان کے بندھن سے دونوں کا بھی سہج ہی سے چھٹکارہ نہیں ہوتا یہ کرتا ہونے کا بھاو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی وہاں ہم سے نہیں چھوڑتا ہمیں یہاں صدا انوہو ہوتا ہے بھگوان کے اسٹیتو پر پورا وشواس ہونے پر ہی یہ کرتا ہونے کا بھاو اس کا اہم کم ہوتا ہے اس لیے نام سمرن ہمیشہ اکھنڈتا سے کرتے رہنا چاہیے اور بھگوان جس پریشتیتی میں رکھے گا اس میں سنتوش مانے بھگوان کے سمرن کے بینا جہاں سکھ ہوتا ہو اسے ہم وشے مانے وشے کے سنگم میں پرماتما سے الگ ہونا گرہستی ہے اور پرماتما کی سنگتی میں وشے میں رہنا پرمارتھ ہے پھل کی اپیکشہ رکھ کر جو کرتی کیا جاتا ہے وہاں کرم ہوتا ہے کنطو پھل کی کوئی آشا نہ رکھ کر جو کرم کیا جاتا ہے وہاں کرتویہ ہوتا ہے اور ایسا کرتویہ بھگوان کا سمرن کرتے ہوئے کرنا پرمارتھ ہوتا ہے اور یہاں کرتے ہوئے بھگوان کو درشتی سے اوجل نہ کرتا ہے اسی پرکار بھگوان کا انساندھان گرہستی میں ویابت ہو کر رہے گرہستی کا کوئی بھی کام کرتے سمیں انساندھان بنائی رکھنا چاہیئے انساندھان کا بیاس کرے بھگوان کا انساندھان ہمیں بھگوان کی اور لے جاتا ہے ایسا نشتے کرے کی میں انساندھان دھڑ رکھوں گا آج کا مکہ ویچار اپنا کرتا وی نہ بھولے بھگوان کا انساندھان رکھے ستگر نات مہراد کی جائے جائے رہو وی رہ تم رہ رہ